رکنے قومی اسمبلی محسن داوڑ کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا ہے رکنے قومی اسمبلی علی وزیر کا نام بھی ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا ہے محسن داوڑ کا نام ساتھ ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا ہے سوہیل بھٹی یہ بتائے گا کہ کون سی وہ ساتھ ٹھوس وجوہات ہیں جن پر نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا ہے اور مقدمے کی تحقیقات جو ہے اس میں مجموعی طور پر کیا پیشرف سامنے آئی جی دیکھئے یاسر خرکمر چیک پوست پر حملے کے بعد جو رکنے قوم اسمبلی ہیں محسن داور اور اس کے ساتھ علی وزیر انہیں گرفتار کیا گیا ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی جاری ہے اور اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ جو گدشتہ کئی مہینوں سے جو پی ٹی ایم کو ایکٹیو کر کے کہ ریاست ریاستی داروں اور بالخصوص پاک فوج کے خلاف گھناؤں نے جو ازائم کا اور جو منصوبے کا اظہار کیا گیا اس حوالے سے بھی پہلے سے انکواری کا سلسلہ جاری تھا وفاقی حکومت نے سارے معاملے کے اوپر فیصلہ کن کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے چونکہ محسن داور کے خلاف انہیں نقابل تردید ثبوت مل چکے ہیں یہ سرکاری کوئی دستویز پڑھنے کا مجھے موقع ملا جس کے اندر یہ تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ محسن داور اور علی وزیر کا نام ایسیل میں شامل کر دیا گیا ہے وضابطہ طور کے اوپر وفاقی حکومت کی منظوری حاصل کرنے کے بعد وزارت داخلہ نے ان کا نام ایسیل میں شامل کیا ہے اور ان کے اوپر جو سات ٹھوس جو ان کی وجوہات ہیں جو الزامات ہیں اور جو شوائد حاصل کیے گئے ہیں اس کے مطابق محسن داور نے امریکہ اور برطانیہ کے تواتر سے دورے کیے اور جب وہ امریکہ اور برطانیہ کے دورے کرتے تھے تو وہاں پر مجود ملک دشمن ناصر سے انہوں نے ملاقاتیں کی اس کے اندر تمام ریکارڈ اداروں کے پاس پہنچ چکی ہے کہ کس ادارے سے کس تنظیم سے کس انڈویجیل سے انہوں نے ملاقاتیں کی کتنی دیر تک یہ ملاقاتیں جاری رہیں اور ان لوگوں کا پاکستان سے متعلق کیا ان کا ویو پوائنٹ تھا اس کے بعد محسن داور جب یہ ساری ویزرٹس کر رہے تھے تو اسی عرصے کے دوران وہ پاکستان اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف عالمی فورمز کو بھی انہوں نے استعمال کیا اس کے ثبوت بھی وفاقی حکومت کو اور وزارت داخلہ کو فراہم کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ستمبر اکتوبر 2018 میں انہوں نے امریکہ کا ایک دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے ملک دشمن تنظیموں افراد اور اداروں سے ملاقاتیں کی